بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے محبت سے بولے مسلمان ہے یا کافر ہے جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کو واحدہو لا شریک نہیں مانتا اب بولے یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے محبت سے بولے بلندہ واحدہ مسلمان ہے یا کافر ہے دوسرا بندہ کہہ جی میں نبی کو مانتا ہوں نبی کے موجزات کو مانتا ہوں کملات کو مانتا ہوں نبی کی ذات کو مانتا ہوں نبی کی صفات کو مانتا ہوں نبی کی شان کو مانتا ہوں نبی کی عدمت کو مانتا ہوں نبی کے مقام کو مانتا ہوں اب محبت سے جواب دینا جی نبی کو بھی مانتا ہوں نبی کے موجودات کملات کو مانتا ہوں لیکن میں نبی کو آخری نبی نہیں مانتا پورا مجمع جواب دے گا میں آخری نبی کو میں منبڑ نبی کو آخری نبی نہیں مانتا بتاؤ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے محبت سے بولو محبت سے جواب دے مسلمان ہے یا کافر ہے اللہ کو اللہ مانگنا بھی ضروری ہے وحتہو ناشریک ماننا بھی ضروری ہے اسی طرح میرے نبی کو ماننا اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے کس کس بھائی کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے ہاتھ بلند کر کے عقیدے کا اظہار کریں اللہ اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے دو جملے پڑھ رہا ہوں اللہ کی حمد کے بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا توجہ علماء فرماتے ہیں قبر میں تین سوال ہوتے ہیں پہلا سوال مر ربو کا اور جو بندہ چاہتا ہے اللہ کرے بے قبر میں جاؤں جانا تو ہے قبر سب کے لئے جنت کا باغ بن جائے منکر نکیر آئیں تو بے ساختہ سوالوں کے جواب زبان پہ آ جائے وہ بندہ چوتھے مصرے پہ اظہار کرے نہ اتاجی حضرکاری اٹھوال صاحب میں آپ کی دعائیں لیتے ہوئے نہ جملہ پڑھاؤ اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا جتنا ہوتا کہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اپنی تعریف نہیں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں میرا رب کون ہے خالی کون ہے مالی کون ہے رادی کون ہے قہار کون ہے شمی کون ہے بصیر کون ہے اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطر کون ہے میں جملہ پڑھا ہوں ہر حد کا خدا ہے میرا رب کون ہے ہر حد کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے چوتھے مصرے پہ چاتروں کے ہاتھ نکال کے بولیے گا محبت کے ساتھ ہر حد کا خدا ہے توجہ ہر حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا ہے وہی بد کا خدا ہے مرربو کا پوچھیں گے جو نکیرین سوالاں کہہ دوں گا جوابا جو محمد کا خدا ہے کہہ دوں گا جوابا جو محمد کا خدا ہے کچھ لوگوں نے سورج کو خدا بنایا کسی نے چاند کو خدا بنایا کسی نے آگ کو خدا بنایا کسی نے پتروں کو خدا بنایا نہ سورج خدا ہے نہ چاند خدا ہے نہ آنکھ خدا ہے نہ پتھر خدا ہے تو حضرات سوال پیدا ہوتا ہے خدا کون ہے میں بتا رہا ہوں خدا کون ہے خدا جی توجہ چاہتا ہوں خدا کون ہے جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو وہ خدا ہوتا ہے جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو وہ سارے بولو وہ خدا ہوتا ہے جملے کے اختتام دیکھئے گا مبارک جملے پر بڑے خوبصورت جملے پر اختتام ہوگا بات اچھی لگے تو بولنا محبت کے سائے جس کی رحمت کا نہ کچھ حد ہو وہ خدا ہوتا ہے جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو وہ خدا ہوتا ہے جس کی رحمت کا نہ کچھ حد ہو وہ خدا ہوتا ہے توجہ جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو وہ خدا ہوتا ہے توجہ توجہ رکھنا ساب پہچان بتاتا ہوں روٹے والوں سنو جس کی تخلیق محمد ہو جس کی تخلیق محمد ہو وہ خدا ہوتا ہے جس کی تخلیق محمد ہو وہ خدا ہوتا ہے خدا کا تعریف کروایا نبی نے کس نے تعریف کروایا سارے بولو کس نے تعریف کروایا نبی نے نبی نے خدا کا پتہ بتایا ہم نے مان لیا خدا کو دیکھا نہیں رب کو دیکھا نہیں تعریف کروایا ہمیں نبی نے اور ہم نے مان لیا تو یقین مانیے گا جب ہم نے نبی کے کہنے کو مانا ہے رب کو دیکھا نہیں ہے نبی کو دیکھا نہیں ہے ہم نے اللہ کے حکموں کو مانا نبی کے طریقوں کو مانا تو پھر میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں بڑوں کی موجودگی میں سبحان اللہ کہنا بڑی توجہ کے ساتھ میں نے کہا میں تعرف اللہ کا کروایا نبی نے تو شاعر شیر نکالتا ہے کہتا ہے سرکار دو عالم کی محبت کے ساتھ سننا ہم نے سرکار دو عالم کا کہا مانا تھا جو بھی آپ نے حکم دیا ہم نے مانا تھا ہم نے سرکار دو عالم کا کہا مانا تھا جملہ دیکھنا آپ کے دل پہ دستک دے گا انشاءاللہ جملہ بہت بڑا پڑھ رہا ہو ہم نے سرکار دو عالم کا کہا مانا تھا جو بھی آپ نے حکم دیا ہم نے مانا تھا جو بھی آپ نے حکم دیا ہم نے مانا تھا اس کے کہنے پہ خدا بخشنا تو بھی ہمیں اس کے کہنے پہ خدا بخشنا تو بھی ہمیں جس کے کہنے پہ ہم نے تجھ کو خدا مانا تھا اس کے کہنے پہ خدا بخشنا تو بھی ہمیں جس کے کہنے پہ ہم نے تجھ کو خدا مانا تھا خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں ایک جملہ نات کا حبیبِ خدا کا جو در مل گیا ہے مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے حبیبِ خدا کا جو دھر مل گیا ہے مجھے امی عائشہ کا دھر مل گیا ہے میرا یہ مقدر میری خوش نصیبی مدینہ کا مجھ کو سفر مل گیا ہے میرا یہ مقدر میری خوش نصیبی مدینہ کا مجھ کو سفر مل گیا ہے صحابہ کے جرمت میں بیٹھے ہیں آقا صحابہ کے جرمت میں بیٹھے ہیں آقا ستاروں میں مجھ کو کمر مل گیا ہے صحابہ کے جھرمت میں بیٹھے ہیں آقا ستاروں میں مجھ کو کمر مل گیا ہے جہاں سبد گمبد میں آقا مکی ہے وہی ابو بکر عمر مل گیا ہے سبحان اللہ جہاں سبد گمبد میں آقا مکی ہے وہی ابو بکر اور عمر مل گیا ہے اسی خوبصورت اور عظیم گلدستے میں سے ایک پھول آپ کی حسین اور مبارک سماتوں کی نظر کر رہا ہوں موسیقی